لائب ابھی تک آپ سبی کا سواگت کرتا ہے لائب ابھی تک کراتا ہے آپ کو آپ کے شہر آپ کے چھتر کے ہر چھوٹی بڑی خبر سے روپ روپ جنپت بلیا میں آپ جو یہ دھرنا کرتے چوکیدار دیکھ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں انگریزوں کے زمانے میں ان لوگوں کو دیکھ کر ڈر سے بھاگ جاتے تھے گاؤں کے اور شہر کے لوگ ان کا کہنا ہے کہ سرکار ان کی کوئی سنوائی نہیں کر رہی ہے ان کا ویتن بڑھا نہیں رہی ہے ان کو ماتر آج بھی پندرہ سو روپے ہی مہینے میں ملتے ہیں اور ذمہ داریاں اتنی ہیں کہ اگر بچہ پیدا ہو تو اس کا بھی بیورہ ان کو اپنی ڈائری میں رکھنا ہوتا ہے اور تھانے میں بھی اس کو بتانا اور لکھوانا ہوتا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ وہ کرمچاری ہیں جو آج تک پہلے ایک روپے سے شروع ہوئے اور آج ماتر پندرہ سو روپے ملتے ہیں اور آج کے خرج کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں کی بری حالت ہے اور سرکار کوئی سنوائی نہیں کر رہی ہے سرکار گونگی اور بحری بنی بیٹھی ہے یہ لوگ سرکار سے گوھار لگا رہے ہیں کہ ان کو ان کا ادھیکار ملنا چاہیے اور ان کا ویتن بھی بڑھنا چاہیے بلیا سے بیرو ریپورٹ لائب ابھی تک یہ بتائیے جیس طرح سے آپ یہاں پہ دھرنا کر رہے ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں کس دھرنے کا ادھیک سکھا ہے کیا آپ چاہتے ہیں سر یہ چاہتے ہیں کہ راج کرمچاری کا درجہ ملے کس ٹائپ کی راج کرمچاری کا درجہ ملے یہ آپ کس سے مانگے کر رہے ہیں یہ مانگ آپ کس سے کر رہے ہیں کیسری مان جوگی جیسے کیا آپ نے اس کے لیے کوئی گیاپن پہلے سے عوقت کریا ہے پہلے سے ہی دوہجار سورہ میں بھی سترہ میں بھی دیا گیا تھا برتمان میں بھی ابھی ہم لوگ دے رہے ہیں جلہ ادھیکاری مہودے کے یہ بتاویں آپ آپ یوگی جی دوارا اتر پردیس کے مکھے منتر دوارا کیا آپ وہ کسی پرکار کا آسواسن دیا گیا ہے کچھ آسواسن نہیں ملا ہے میں رامنات پاسوان ادھیکچ راج کرمچاری سمیت پریشن جنپس ساکھا بلیا اور اتر پردیس گراملین چوکدار سنگ کا سمکھ چک یہ بتاویں جس طرح سے یہاں پر چوکدار سنگ یہاں پر راندولن کر رہا ہے ایسے میں آپ یہاں پر سمرتھن متر ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا عدیس کیا ہے کیا یہ سنگٹھن چاہتا ہے آپ سے ساب طور پر میں بتا دوں یہ سنگٹھن سرکار سے صرف یہ چاہتا ہے کہ مجھے چطورتھرنی کے کرمچاری گھوشت کرو یہاں چوکدار سنگ انگریجوں کے جمانے سے ادھا نہیں انگریجوں کے جمانے سے یہ تھانے پر چوکداری کرتے ہیں ان لوگوں کا پہلا تنخواہ دو رپیاتا دو سے پانچ ہوا پانچ سے دس ہوا دس سے پاندرہ ہوا پاندرہ سے بیس ہوا بیس سے سو ہوا اور اس کے بعد پڑھتے پڑھتے پاندرہ سو مات اب بتا آپ جوڑ لیجے مہینے میں جمداری ان کی کتنی ہے ہر ایک گاؤں میں کیا چھوٹی موٹی گھٹنائیں ہوتی ہیں چوری چوری ہی نہیں بلوہ بلتکار اور یہ ہی نہیں بچے کتنے پیدا ہوئے کس کے پیدا ہوئے یہ لوگ بھی اپنی ڈائریویں مینٹین کر کے اور تھانے کو سجد کرتے ہیں یعنی جیس طرح سے یہ سرکار کے پرتی وہ اپنے کروائیوں کو لے کر سرکار کے پرتی لوگ پوری طرح سے نشپکچ ہیں ایسے میں سرکار ان کے فیور پچھ نہیں دکھائی دے رہی ہے ایسا لگتا ہے کیا ایسا پونروپین ہے یہ آپ دیکھ لیجئے میں آپ سے بتایا کہ یہ انگریجوں کے جمانے سے کاریرت ہیں تھانے پر لال پگڑی دیکھ کر کے انگریجوں کے جمانے میں لوگ راستہ چھوڑ کے بھگ جاتے تھے اور ان چوکداروں کی جو جیون سہیلی ہے سب سے نیچے اسطر کا ہے ابھی میں نے ہومگارڈ کے کرمچاریوں کو لڑکے میں نے پردے پانچو رپیہ ان کی پردے دیکٹی ڈیوٹی کی پانچو رپیہ ہو گیا ہے میں آپ کو بچن دیتا ہوں کہ اگر چوکدار لو کہ میرے پرشت کے مہامنتری جی بھی ہیں نگند پتاپ سیروازتو جی یہ دونوں لگ ہم پریاست کریں گے کہ ان چوکداروں کو بھی جیسے ہومگارڈ کو ملنا ہے پانچو رپیہ پڑڑے کم سے کم ان کو بھی پانچو رپیہ پڑڑے ملے